اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی مستند خبر اور جامع تجزیہ پیش کرنے والے ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے کس کی لابنگ کہاں تک پہنچی ہے اس سب پر نظر رکھتے ہیں سحیل اقبال بٹی صاحب بہت شکری بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی چار سال تک تقریبا نواز شریف صاحب وزیراعظم رہے اور اس سارے دورانیے میں پاکستان کا میڈیا یہ شور مچاتا رہا کہ وزارت خارجہ کا پورٹ فولیو وزیراعظم نواز شریف کے پاس کیوں ہے اور اس دورانیے میں یہ سوال بار بار اٹھایا گیا کہ مستقل وزیر خارجہ پاکستان کا کیوں نہیں ہے اس دورانیے میں مشیر خارجہ سرطاج عزیز اور خارجہ امور کے لیے معاونے خصوصی تارک فاطمی رہے لیکن بہت سے ایسے معاملات تھے بہت سے ایسے پلیٹ فارم تھے جہاں وزیر خارجہ کی ضرورت پیش آئی برک سمیٹ دوسرا دور اس کا یہاں چائنہ میں ہوا اور اس کے بعد ایک علامیہ بھی سامنے آیا جس کو وزارت دفاع مسترد کر چکی ہے جبکہ وزارت خارجہ نے اس کو پارشلی ایکسپٹ کیا ہے اس سے پہلے بھارت کے اندر جب یہ برک سمیٹ ہوا تھا یہ کانفرنس ہوئی تھی اس وقت بھی بھارت نے حد المقدور کوشش کی حتیٰ کہ اس کے ایجنڈے سے اس وقت جو ایجنڈا تھا اس سے ہٹ کر یہ کوشش کی گئی کہ کسی نے کسی طرح پاکستان کو بدنام کروایا جائے لیکن اس وقت چین نے اور رشیہ نے پاکستان کے لیے ایک مصبت جیسٹر شو کیا تھا اب جب ایک بار پھر سے پاکستان پہ اس علامے میں الزام دھرا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اس کو لے کر ابھی تک مستند جواب سامنے نہیں آیا پاکستان کی حکومت کی جانب سے اسی جواب کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور کون سی اہم شخصیات ہیں جو اب کوئی جامع جواب مرتب کرنے میں مصروف ہیں فیصل دیکھئے پاکستان کی دہشتگردی خلاف تمام تر جانیوں مالی قربانیوں اور کافشوں کے باوجود عالمی دنیا پاکستان کو گاہے بگائے اس معاملے کے پر مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی دہشتگردی کو فروغ دینی والی تنظیمیں موجود ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر کاروائییں کرتی ہیں اور پاکستان ان کے خلاف کوئی موثر کاروائی نہیں کر رہا اگرچہ کہ متدد مرتبہ پاکستان نے ان کے عالمی برادری کی اس موقف کی تردید کی اور حالیہ ابھی صدر ٹرمپ کے جو بیانات تھے وہ بھی ان کے ابھی بعض مختلف جوہیں سنائے دے رہی ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برازیل، رشیہ، انڈیا، چائنہ اور ساؤت فریقہ کے موالی کی جو تنظیم ہے برکس اس کا جب علام یہ جاری ہوا تو اس کے اندر بھی پاکستان کے اندر کچھ خطے کے امن کے حوالے سے پاکستان کے اندر کچھ تنظیموں کے بات کی گئی اس کے فوراں بعد وزارت دفاع کی جانب سے اور وزیر دفاع نے دو ٹوک انداز میں برکس کے علامیہ کو مسترد کیا اور پاکستانی موقف کو انہوں نے دھہرایا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی جماعتیں یا تنظیمیں موجود نہیں ہیں جو دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہوں بلکہ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ افانستان کے اندر ایسی تنظیمیں موجود ہیں لیکن اس کے پھر ایک دن بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ خاجہ آصیف صاحب نے ایک ہی حکومت کے وفاقی وزیر دفاع کچھ کہہ رہے ہیں خاجہ آصیف صاحب کا موقف جزوی طور پر بلکل ان کے برعکس ہے اور جس جزوی طور پر انہوں نے اس علامیہ کی حمایت کیا اس نے پورا پاکستان کا وہ بیانیا جو ہم دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردان کے ملوث کسی تنظیم کی حمایت نہیں کرتا اور ایسی تنظیمیں پاکستان کے اندر کسی صورت پنپ نہیں سکتی لیکن خاجہ آصیف صاحب نے دو ٹوک انداز میں دو جماعتوں کا نام لیا جس کے اندر لشکر طیبہ کا نام شامل ہے اور جیش محمد کا نام خاجہ آصیف صاحب مرکز بھی ان کی حکومت اور لشکر طیبہ جہاں پر ان کا ماضی کے اندر ان کا سیٹ اپ رہائی ہے اس وقت تک جو ان کا سیٹ اپ ایکزسٹ کرتا ہے وہ پنجاب ہے اور وہاں پر جس طریقے سے ان سے متعلق جو اب تک کاروائی کی گئی ہے خاجہ آصیف صاحب کو اسے باقوبی انہیں اسے اگاہ ہونا چاہیے لیکن بدکسمی سے وہ اگین نہ جانے کسی کو ریکویسٹ کرتے وہ دکھائی دیتے کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر ان کا سر اور رسوخ موجود ہے ان کے خلاف کاروائییں نہیں ہوں گی تو پاکستان کے پر دباؤ موجود رہے گا تو اس کے بعد میں نے پھر جانے کوشش کی کہ خاجہ آصیف صاحب نے جب بڑی مشکل سے مسلم لگنون اور ریاستی داروں کے درمیان کچھ تعلقات کی فضاہ کچھ بہتر ہونے لگئے تو انہیں یہ ایک آٹ اوف دو وی جا کے اگین وہ سٹینڈ کیوں لیا ہے یہ وہی بیانیا تھا جو کہ گزشتہ سال جب نیشنل سیکیورٹی کو ملکی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس ہو رہا تھا جہاں سے ڈاؤن لیکس نے جنم لیا تھا اس اجلاس کے اندر بھی اسی لشکر طیبہ کی جماعت سے متعلق بات چیت ہوئی تھی اور اس کو پھر مختلف انداز میں لیک کروایا گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ریاستی داروں کے درمیان تصادم کی فضاہ پیدا ہوئی ڈاؤن لیکس کی رپورٹ سامنے ہوئی کافی معاملات گڑبر ہیں اس کے بعد پتا چلا کہ صرف خاجہ آصیف صاحب بھی نہیں بلکہ وہ تمام کردار جنہوں نے ڈاؤن لیکس کے اندر بھی اس وقت وہ بیانیاں ڈیویلپ کرنے کے اندر کردار ادا کیا تھا اس وقت وہ نواز شیر صاحب کو مشروع دیا کرتے تھے اب دوبارہ وہ اس وقت ایکٹیو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو برکس کا علامیہ جاری ہوا ہے چونکہ اس کے اندر چائنہ بھی شامل ہے تو اس کو بیس بنا کے دوبارہ سے انہی جماعتوں سے متعلق ریاستی داروں کے اوپر پریشر بیلڈ کیا جائے تو انہوں نے پہلے تو نواز شیر صاحب کو اس طرح کے اصلاح مشروع دیا کرتے تھے خقان عباسی صاحب کو بھی اس معاملے کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس قسم کے جو معاملات ہیں پاکستان کے لئے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں عالمی بیادی پاکستان کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہی درازم شاید خقان عباسی سے کہا گیا کہ وہ اس کو متعلقہ فورم پر ان معاملات کو اٹھائیں اگرچہ کہ عباسی صاحب نے ان کی ان تجویز سے اتفاق نہیں کیا ان کا اپنا ایک ورکنگ سٹائل ہے اپنے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن یہی وہ سب لوگ ہیں جو دوبارہ سے اب ایکٹیو ہو گئے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے اندر بھی خقان عباسی کے آس پاس بھی پہنچ چکے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی قسم کا منظر دوبارہ بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کے ساتھ انہی کرداروں میں سے کچھ شخصیات کے لئے لابنگ کی جاری ہے کہ حکومت سازی کے اندر بھی انہیں کچھ نہ کچھ کردار ملنا چاہیے جو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے ملکی مفاد کے حوالے سے بھی میرے خواہد میں وزیراعظم اس بات کو یقینین ملحوزے خاتے رکھیں گے اور ایسے کرداروں کی بے کرنی کرنی چاہیے کہ ان کو ایسی تجویز اور ایسے رکھنا ڈالنے کی کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے رو سب آپ سے میں جادنا چاہوں گا ایک تو ڈان لیکس کے کردار اگر پھر سے متحرک ہوتے ہیں تو اس کا پاکستان کے سیاست پہ اور خارجی امور پھر کیا اثر پڑے گا اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کیا چار سال جو مستقل وزیر خارجہ نہیں تھے اس کے سمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کے اندر سے یہ علامیہ سامنے آتا ہے یہ بات بالکل درست ہے مسلم لیک کے چار سالوں میں کوئی فارن پالیسی نامی کوئی چیز تو ہمیں نظر نہیں آئی سچی بات ہے اس میں بھارت سے متعلق پالیسی تھی وہ بھی مودی پالیسی اس کو کہہ سکتے ہیں بھارت سے ساتھ بھی اے سچ جو معاملہ ٹھیک کرنے کی بات ہے یا آگے لے کے چلنے کی بات ہے وہ بھی اس رہنی سی وہ جندال سجن جندال اور اس کے ذریعے مودی کے ساتھ وزیراعظم سابق جو ہیں نواز شریف ان کو ذاتی تعلقات رکھنے کا بڑا شوق ہے ان کو تو وہ اس شکر میں میرا خیال ہے انہوں نے روابط رکھے ہوئے تھے اس میں کوئی دپلومیسی کا اور باقی ممالک کی حد تک بھی تو بہت زیادہ ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ کسی جگہ کے اوپر بھی لابینگ ہے آپ انگیج کرتے ہیں فارول پالیسی میں آپ دوسرے ممالک کو انگیج کرتے ہیں ان کے مختلف جو پریشر گروپس ہوتے ہیں جو انفلونس کر سکتے ہیں سینیٹرز ہیں کاؤنگرس مین ہیں امریکہ میں خاص طورتے ہیں ان کو آپ انگیج کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دیتے ہیں یہ کنٹینوس پروسس ہے جس میں ہر لیول کے اوپر آپ کر رہے ہوتے ہیں پھر یہاں کی جو ڈیپلومیٹک کوئر ہے اس کو آپ انگیج رکھتے ہیں پیپلس پارٹی کے دور میں ہمیں یہ چیز کافی نظر آتی تھی اس میں دو بڑے وائیبرینٹ قسم کے آپ کو فوراں میسٹر رہنہ ربانیکار اور شاہ محمود قریشی بہت اچھا ان کا تھا پھر شیری رحمان آپ کی جب امریکہ میں سفیر بنی اور ابھی بھی جو ان کا انفلونس ہے یہاں پہ ڈیپلومیٹک سرکل میں بہت زیادہ ہو کرتے ہیں پھر آصف علی زرداری بزاتے خود چین اور ایران کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ڈیپلومیسی کی آنا جانا رہا بلکہ جو میرے ذاتی علم ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات بہت سے ایسے معاملات بھی تھے جس میں آصف زرداری نے بھی کچھ نہ کچھ دو چار پرسنٹ رول انہوں نے بھی پلے کیا جب امریکہ اور ایران کے سارا وہ پیکٹ ہوا تو ابھی تو ہمیں کچھ جو ہم دیکھتے ہیں بنائی طور پر اس طرح نقصان ہی ہو رہا ہے جس کے سامنے یہ پولیسی چلا رہے ہیں اب اگر اس کا فائدہ ہوتا کیا ہے جب آپ کوئی فورن پولیسی آپ کی نہیں ہوتی آپ کی لابنگ نہیں ہوتی آپ انفلونس نہیں کر رہے ہوتے تو آپ تو نقصان اٹھائی رہے ہوتے ہیں جو آپ کا دشمن ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے اس سوچیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کا وہ پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اب یہ کل میں فنکشن میں گیا ہو تھا یومی دفاع کے اب وہاں پہ جو آرمی چیف کی سپیچ تھی وہ میسیجنگ وہاں سے ہو رہی ہے جو فورن آفیس سے ہونی چاہیے پارلیمنٹ نے کی قراردادے کی پلیٹیکل پارٹیز کا پیشر آیا لیکن سرکار کی طرح سے جو میسیجنگ ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے اب آرمی چیف بیان دے رہے ہیں ہم بہت کر چکے ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کرے خواجہ آسے ساتھ کیوں کتر آتے ہیں ایسے بیان دینے سے رہو ساتھ خواجہ آسے ساتھ آپ دیکھ لیں انہوں نے باکر سے فائدہ اٹھا ہے بریادی طور پر ایک یہ بھی بتا دوں بریادی طور پر میں نے دیکھا ہے وہ 45 یا 47 نمبر اس کا ہے ریزولیشن جو انہوں نے پاس اعلامیہ جو اس کا حصہ ہے ریزولیشن بھی نہیں ہے اس میں انہوں نے جماعتوں کا ذکر ضرور کیا ہے ٹی ٹی پی کا کیا ہے الکایدہ کا کیا ہے لشکر طہبہ کا کیا ہے جائش محمد کا کیا ہے پاکستان کا نہیں کیا انہوں نے ریجنل پیس کی بات کیا ہے ریجن سے ٹیوریزم ختم کرنے کی بات کیا ہے اور ریجن میں کشمیر بھی ہے مقبوضہ کشمیر بھی ہے ریجن اس میں بلوچستان بھی ہے جہاں پہ کلبوشن کے ذریعے ساری دہشتگردی کرائی جا رہی تھی اور مسلم لیگ کا سب سے بڑی ناکامی میں سمجھتا ہوں کلبوشن جیسا کیس آپ کے ہاتھ آیا تھا اس کو آپ جس طرح سے کھیل سکتے تھے جس طرح سے اس کو آپ سولیڈلی ایویڈنس کے ساتھ دنیا کو قائل کر سکتے تھے کہ ہمارے یہاں یہ انسلجنسی جو ہو رہی ہے یہ یہاں سے ہو رہی ہے برائی طور پر اس پہ ایک جیب و غریب قسم کا وہ ڈوزیر بنا کے جی ایسا کمال دکھایا انہوں نے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی کوئی اس کا رسپانس ہی نہیں کیا اس طرح سے تو یہ جب تک آپ پروپرلی اس کو نہیں کریں گے ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ایک ہونی چاہیے اسنگھ کو نائز قسم کی ہر لیول پہ انٹرنیشنلی بھی جو ایکسپیٹس ہیں جو آپ کے وہ بہت بڑا کنٹیبیوشن ہوتا ہے ان کا آپ اگر شیخ سعید کو ذاتی براسم کلنٹن سے بنانے کے لیے یا آپ کو پاکستان سے باہر لے جانے میں نائنٹی نائن میں کوئی مدد کر دی انہوں نے ملک کو کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوتا یقینی طور پر بہت بڑا سوال ہے اور چائنہ کب تک فیور دیتا رہے گا اور ہماری ڈپلومیسی کب تک ایسی رہے گی تارک فاطمی جیسے کردار اگر پھر سے متحرک ہوتے ہیں جو امریکہ گئے ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے بڑی کوشش کی انہوں نے کسی طرح اس وقت کے وزیراعظم جو پاکستان کے تھے نواز شریف صاحب ان کو بھی دعوت نامہ مل جائے لیکن وہاں بھی وہ ناکامی لوٹے بڑے بڑے سفارتی محاظوں پر ناکامی کی بہت سی داستانیں تارک فاطمی صاحب نے رقم کی ہیں خیر اب وقت ہی بتائے گا کہ اب سفارتکاری کے ذاتیں بڑھتی ہے کچھ اندرونی معاملات کا تذکرہ کر لیتے ہیں پہلے بھی ہم نے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن جو تباہی کے دہانے پر ہے اور ایک نئے پیکج کی بات ہوئی تھی بٹی صاحب آپ نے بیل آؤٹ پیکج کا کہا تھا کہ اب حکومت کے جانب سے یہ جارے کیا جا رہا ہے کیا اس کو فائنل رنگ دے دیا گیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے ایک تو وسی تجربہ ہے شاہد کھاکان اب باسی صاحب کا ائرلائن چلانے کا فیصل یہ معاملہ پہلے ایویشن ڈیویزن کے جانب زیرے گوھر تھا اور ان کا وہ ایک روٹین کا یہ معاملہ تھا کہ چھ ماہ آٹھ ماہ کے بعد آپ نے ایک بیل آؤٹ پیکی دینا ہے جونکہ پی آئی کے اوپر اتنے کرز اس کے اوپر واجب الادا ہیں وہ آپ نے ادا کرنا ہے تو وہی فیڈل گورنمنٹ کی جو پولیسی ہے کہ پرانا کرز چکانے کے لیے آپ ایک نیا کرز حاصل کر لیں وہ اس پر ابجیکٹیو کے لیے ایویشن ڈیویزن اسمبری تیار کی تھی لیکن خیاد خکانہ باسی صاحب کے بطور وزیراعظم فرائز کا جب انہوں نے جامدہ ہی شروع کی ہے اس کے بعد انہوں نے دو اجلاعات کے اندر اس معاملے کے اوپر بلکہ فاقی کبینہ کی جلاعات کے اندر بھی اس معاملے کے ایک مرد پر انہوں نے غور سے سنا اور اس کے بعد انہوں نے اب کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کی معاملات کو بہتر بنایا جائے پی آئی اے جو جسے دو سو عرور پیسے زائد کے خسارے کا سامنا ہے بطریر اس کی مالی صورتحال حالات اس کے مالی یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ملازمین کی تنخائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارجنل سپیر پارٹس چاہیے ہیں تیاروں کے لیے اس کے خریدنے کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ ہوئی ہے تو کیا کر رہے ہیں جگار کر رہے ہیں اس کا بینکوں سے کرز حاصل کر کے سلسلہ چلا رہے تھے اب جہاں تک ان کے پاس جو لیکنڈری کے پراملمز آ رہے ہیں اس کو سال کرنے کے لیے ان کے پاس یہی ایک آپشن ہے کہ گورنمنٹ انہیں ایک اور بڑا بیل آوٹ پیکی دے اور اس کے اندر پھر اپنا نظام اگلے چھے سے ہٹھ ماہ کے لیے چلا سکے لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ اب بھی ہے جو اب آباسی صاحب نے ڈیریکشن دی ہے چیف اگزیکٹی اور آفیسر نیولی جو پائنٹ ہوئے ہیں انہیں مشرف نام ہے ان کا مشرف رسول انہیں انہیں نے ہدایت کی ہے کہ آپ ایک پلان تیار کریں اور شورٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم آپ یہ پلان لے کے میرے پاس آئیے بریفنگ دیجئے اس کے بعد وفاقی کابینس اس کے حتمی منظوری حاصل کی جائے گی تاکہ پی اے یہ کو دوبارہ سے اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے شاید کانباسی صاحب کے کندوں کے پر ویسے تو پوری ملک کا ملکی معشت کا اس کو بہتر بنانے کا انہیں تفییز ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں جس کی صلاحیت وہ منوا چکے ہیں ایوییشن کے شعبے کے اندر وہ ایک اگزمپل ہم سب کے سامنے ہیں ائر بلو کمپنی کو انہوں نے کامجاب طریقے سے ایک منافع بکش کمپنی کے در بدل دیا اور بڑے بھرپور طریقے سے اپنا وہ کام کر رہی ہے اگر وہ ائر بلو کو چلا سکتے ہیں تو اس کے بعد پی ائی اے جس کا ائر بلو کے مقابلے میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے جس کے پاس روٹس بہت زیادہ ہیں جس کے پاس انفرسٹرکچر اور اس کے پاس انٹرنیشنل جو اس کے پاس ٹریول کی اس کے پاس زیادہ اس کے پاس روٹس ہیں تو صرف اس کا کیا ہے اس کی ریسٹرکچنگ یا اس کے اندر وہ لو پولز جو کرپشن کا باعث ہیں یہ بیٹ گورننس کی وجہ سے پی اے اے کو انہوں نے خسارے سے دوچار کیا ہے اس کو سال کرنا ہے اب انہوں نے ایک جانب پی اے کے چیف ایگزیکٹیو افیسر سے بریفنگ مانگی ہے اور ان سے شورٹ ٹم اور میڈیا ٹم پلین مانگی ہیں پی اے کی بھالی کے لیے اس کے ساتھ جو بیس سر روپے کا پرپوس کیا گیا تھا بیل آؤٹ پیکیج وہ انہوں نے بیل آؤٹ پیکیج اپروف کرنے سے پہلے انہوں نے ساری اس کی تفصیلات مانگی ہیں پی اے اے سے کہ اگر اس کے پیکیج آپ کو دیا جائے گا تو آپ کیا کر پائیں گے اس کے جواب میں پی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ بیس سر روپے کا جو بیل آؤٹ پیکیج ملے گا وہ بہت ناغذیر ہے اس لیے کہ پی اے کی نے کہ جو چھے تیارے وہ مزید لیز پر حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس وقت چار تیارے چل رہے ہیں پی اے کے سیٹ اپ کے اندر وہ ویٹ لیز پر ہیں اور ان کی جو ویٹ لیز ہے وہ اکتیس اکتوبر کو پوری ہو جائے گی وہ جس ملک سے پی اے نے حاصل کیے تھے وہ تیارے اس ملک کو واپس سلے جائیں گے لہذا چھے نئے تیارے حاصل کرنے ہیں اس کے بعد اریجنل اریجنل انہوں نے سپیری پارٹس خریدنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی اے کے مجموعی طور پر پی اے کے فریٹ میں تینتیس تیارے اس وقت شامل ہیں جس میں سے تین تیارے وہ اس وقت گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں ان کی انسپیکشن کی پوائنٹویو سے اس کے ساتھ باسی صاحب اگر یہ کام کرنے جا رہے ہیں بیل اوٹ پیکج منظور کرنے سے پہلے اور شورٹ یا میڈیم ٹرم پلین بنانے سے پہلے انہیں ان شخصیات کو تیور کرنا چاہیے جنہوں نے سابق چیف اگزیکٹیو آفیسر برینڈ ہیلڈن کے ساتھ مل کر پی اے کو اربعہ روپے کا نقصان پہنچایا انٹرنیشنل لیوال کے اوپر بھاری دام کے اوپر انہوں نے ڈیلز کی اربعہ روپے کا چیئرمین کا تعین کیا بغیر نیا بیل اوٹ پیکج نہ تو موستر ثابت ہوگا نہ شورٹرم اور میڈیم پلین پہلے اگر آپ نے اس کی بہالی کا آغاز کرنا ہے تو جو ماضی قریب کے اندر جن لوگوں نے پی اے کو بھاری نقصان پہنچایا ہے ان کا تعین کر کے انہیں ان کے اوپر ذمہ داری فکس کرنی چاہیے راو صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا راو صاحب کیا بیل اوٹ پیکج سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا پھر گراس روٹ لیول سے آپ کو چھانٹی کرنی پڑے گی دیکھیں اوورال اس کی ریسٹرکچنگ کی تو ضرورت ہے جو ان کی سیان صاحب کی جو ان کی ایکسپورٹیز بھی ہے مشرف سیان 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 ہے یا کیان ہے سی سے لکھتے ہیں سامو لیکن ان کا مجھے یہ جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ بتا تو سکتے ہیں رپورٹ بنا کے دے سکتے ہیں لکھے دے سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو سکتے ہیں یہ چیز ایسے ہو سکتے ہیں ان کا جو عملی تجربہ مجھے نظر آتا ہے میں ان کا جو دیکھا ہے سارا پروفائل اس میں عملی تجربہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کو ایز سی ای او چلانے کا مجھے کوئی نظر نہیں آتا ان کا رپورٹس انہوں نے بہت بنائی ہیں اے ڈی بی کی پاکستان میں بھی دوزار دو سے دوزار پانچ تک ایک فیز تھا پبلک سیکٹر ریفارمز کا اس پہ بنائی ہیں بہنوں نے ملک بھی انہوں نے کافی کام کیا پھر سیبل سرپس میں بھی رہے ہیں تو سمجھتے دھوں گے پاکستان کی چیزوں کو لیکن اوبرال جو اس کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے وہ تو بہت بنیادی ضرورت ہے اور اس کو اگر آپ ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بیل آؤٹ پیکیج مہنگا نہیں ہے آپ بیس کیا پچاس سرب بھی دے دیں پی آئی اے ریکاور کر سکتی ہے آپ نے لاؤسز کو کنٹرول کر سکتی ہے اس کے پاس جو انجینئرنگ فسیلیٹی ہے جتنی بڑی اور جس قسم کی ہے وہ بہت اچھی ہے آپ کے پاس چیزیں جیسے ہیں آپ تیارے پرانے تیارے اتنی اچھے طریقے سے کرچلائی لیتے ہیں کر کر آگے جگار تو نہیں لیکن ظاہر ہے اس میں جگار تو نہیں لگ سکتی آپ کو ایٹا رولز فالو کرنے پڑتے ہیں اور جہاز میں یہ ہے کہ اگر کوئی پرزہ خراب ہوتا ہے ریپیئر نہیں ہوتا وہ ریپلیس ہوتا ہے اگر ریپیئر کے چکر میں پڑ جائے تو وہ پھر آر چوتھے دن آپ کو خبر ملے خدا نہ خواستہ تیارہ گر گیا ادھر گر گیا ادھر گر گیا تو اس لیے اس کا وہ جہاز کے پرانے ہونے کا کنسپٹ نہیں اس طرح سے گنا جاتے دوسری ہمارے پاس جو لینڈنگ ٹائم ہے ورڈ اوور وہ آئیڈیال ہے آپ نے اگر لندن جانا ہے لندن کی کوٹ آپ نے تینڈ کرنی ہے تو صبح ایسے ٹائم پہ آپ کو وہاں سے لینڈنگ ملے گی کہ آپ رہاں سے جا کے کوٹ تینڈ کریں شام کو وہ فلائٹ پہ لے گی کہ آپ رات کو یہاں پہ واپس آکے اگلی دن صبح پاکستان میں آگے اپنا کام کر لیں شام کو پہنچ جائیں تو اس قسم کی اس کی لینڈنگ ٹائم ورڈ اوور بہت اچھی ہے ایکسپریٹیز پاکستان نے اتنی ایرلائن چلائی ہیں میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا ان کو چلانے میں لیکن بات یہ ہے کہ جو مافیا ہے جس نے اس کو کنٹرول کر رہا اب بٹیزاں میں جس کے نشان دہی کی ہے وہ جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ ساری چیزیں پھر بیکار جائیں گی جو بھی آپ بٹھا دیں ایکسپریٹ بٹھا دیں آپ کسی بڑے سے بڑی دنیا کیئر لائن کو ہینڈ اوور کر دیں تو وہ اس طرح سے چلا سے گو کہ یہاں پہ جو گھن لگا ہو ہے اس کو کھرچنا بہت ضروری ہے اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں چلے گی اور فیصل شجاعت عظیم صاحب اور ان کے بچوں نے کمپنییں بنا کر پی اے کسے جو مال بٹورا جو اس کا حال کیا انہیں بھی واپس لائے ان سے پوچھ کچھ کیے بغیر نا پی اے کی حالات نہیں سمرے گی بلکل اور ریسٹرکچرنگ کے ساتھ احتساب بھی بڑا لازمی ہے جو لوگ چونہ لگا کے چلے گئے اس قوم ادارے کو ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے ایک اور اہم معاملے کا تذکرہ کرتے ہیں اس حکومت کی جانب سے دعوے بہت کیے گئے کہ ہم پار پلانٹس لگا رہے ہیں چینی کمپنی نے جو سالٹ رینج ہے کلر کہار کے پاس یہاں پہ پار پلانٹ لگانا تھا لیکن اب اس نے انکار کر دیا ہے بھٹی صاحب وجہ کیا ہے انکار کی اور اب یہ پار پلانٹ کیسے لگے گا فیصل یہ چینی کمپنی کی جانب سے تو جو انہوں نے سالٹ رینج کے اندر مقامی کو لے سے چیزو ساٹھ میگا وارڈ کا پار پلانٹ لگانا تھا سی پیک منصوبے کے اندر یہ شامل تھا دو سے دہائی سال تھا کہ اس کے پر بات چلتی رہی اور اب صرف چار ماہ قبل چینی کمپنی نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا کہ یہ منصوبہ ان کے لئے فیزیبل نہیں ہے وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ بنی تھی کہ نیپرا کی جانب سے چینی کمپنی کو من پسند تیریف نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ لوکل کول کے پر انہوں نے بجلی پیدا کرنی تھی اور نیپرا کے ایکسپرٹس کے مطابق جس طرح اضافی تیریف چینی کمپنی ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ ان کو نہیل دیا جا سکتا تھا جسے صارفین کے اوپر بھی اور قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑنا تھا جس کی رتیجے میں چینی کمپنی نے کام کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سالٹ رینج ہے وہاں پر ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر لوکل کول موجود ہے اس کی جیسی بھی سپیسیفیکشن اگر ہم ساہیوال کے اندر امپورٹرٹ کول کے اوپر اگر ہم تیرہ سو بیس میگا وارڈ اگر ہم پاور پلانٹ چلا رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے لوکل کول جہاں پر موجود ہے اس کے بھی ہم پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں اگرچہ کہ تھر کے اندر کام جاری ہے لیکن سالٹ رینج کے اندر بھی موجود ہے چینی کمپنی کے انکار کے بعد پھر پاکستان اٹومک انرجی کمیشن نے انہوں نے کام جاری رکھا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ خوشاب کے اندر جہرہ باد کے اندر پچاس میگا وارڈ کا پاور پلانٹ لگایا جا سکتا ہے یہ فیزیبل ہے اور اس کے بعد وہ ٹیریف جو چینی کمپنی جس کا مطالبہ کر رہے تھی اس سے کم ٹیریف کے اوپر یہ پلانٹ یہاں پر لگایا جا سکتا ہے جس کے بعد انہوں نے ساری فیزیبلیٹی اور اس کی ورکنگ مکمل کرنے کے بعد نیپرا سے بجلی کی پیداوار کا جنریشنل لیسنس کی درخواست کی نیپرا نے بزابطہ طور کے اوپر پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کو جہرہ باد کے اندر پچاس میگا وارڈ کا کول پاور پلانٹ لگانے کی منظوری دے دی ہے اور اس پلان کے مطابق پاکستان اٹومک انرجی کمیشن جن کا اس وقت تک جن کا زیادہ در بجلی پیداوار کرنے کا جن کا انسار ہے جو چشمہ کے اندر پاور پلانٹس لگے ہیں چشمہ ون چشمہ ٹو چشمہ تھری چشمہ فور اور اب چشمہ فائم ایک بڑا پروجیکٹ ہے اس کو پر کام کر رہے ہیں کین اوپ کے اوپر انہوں نے کام کیا تو نیکلئر پاور کے در ان کا زیادہ کام تھا لیکن وہ پہلی مرتبہ جو مقامی ہمارا انڈیجنس ہمارا جو کول ہے اس سے پاور پلانٹ لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے سات روپیس منظور پر لاغت آئے گی اور اس پچاس میگا وارڈ میں سے اٹھائیس میگا وارڈ پاکستان اٹومک انرجی کمیشن ان کی اس علاقے کے اندر ان کی اپنی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے اور باقی بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی جائے گی یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے کہ ہمارے ملک کی ہمارے اپنی کمپنیاں بھی ایسے پاور پلانٹ لگا سکتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم بیرونہ ملک سے چینی کمپنی آئیں اضافی ٹیریف مانگیں اس کا خیمیازہ عوام نے یا قومی خزانے نے ہی بھگتنا ہوتا ہے تو ہماری اپنی کمپنیوں کے اندر اگر صلاحیت ہے اور اس کے بعد جس فیول سے بجلی پیدا ہونی ہے اور اگر وہ مقامی لوکل فیول ہے تو وہ ہم سب سے پہلے ہماری ترجیح ہونی چاہیے یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اچھا انیشیٹیو ہے جس سے سالٹ رینج کے اندر موجود کوئلے کو پہلی مرتبہ یوٹلائز کرنے کا موقع ملے گا راو سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اپنے اداروں پر اعتماد پھر ان کی جو مہارت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ریت ہم میں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے انیشیٹیوز کے بعد اب ہم باہر کی کمپنیوں اور دیگر جو کمپنیز آتی ہیں یہاں آکے انویسمنٹ کرتی ہیں اس سے جان خلاصی ہو سکے گی اپنے اداروں پر اعتماد ہوگا دیکھیں میں تو سچی بات ہے بڑا خوش ہوا جب میں نے یہ سنا کہ ہم بھی کوئی کر ہمارے اپنا ادارہ کوئی اس پہ کام کر رہا ہے کوئی اپنا انرجی پلانٹ لگانا چاہتا ہے کام کرنا چاہتا ہے یہ اس سے اچھی خوشائند بات کو ہو نہیں سکتی ہمارے ہاں پوٹینشل ہے لوگ انویسمنٹ کرنے کو تیار ہے میں آپ کو بڑا وصوق سے بتا سکتا ہوں فوجی فرٹلائزر کمپنی نے جب کاملی شاہ صاحب چیم منسٹر تھے اس دور میں ان کو بھی کہا جب ونڈ پاور کا وہاں پہ چل رہا تھا اور سولر پاور کا قائد اعظم سولر پاور کا منصوبہ جب شہباز شریف صاحب شروع کرنا چاہ رہے تھے پنجاب کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم دس میگا وارڈ کا وہ یہ یہاں لگانا چاہتے تھے شاید پچیس میگا وارڈ کا ونڈ پاور کا کرنا چاہ رہے تھے دونوں گورنمنٹس نے ان کے کسی خط کا جواب نہیں دیا فائلی جو سکت ہیڈ تھے انہوں نے اپروچ کیا خود ان کو چیف منسٹر کو اور ان کو کہا کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے تو انہوں نے کسی بندے کے ذریعے قائم علی شاہ صاحب نے پیغام بجوایا کہ سائیں کیا تکلیف کرنی ہے آپ نے ملنے سے کسی چھوٹے افسر کو بھیج دے مقصد یہ تھا کہ اگر ان سے ملے تو کہیں کی اجازت دینی نہ پڑ جائے اور وہ جو اتنی پچیس تیس چالیس پچاس میگا وارڈ جو لگنی تھی اس میں جو جگاڑ لگنی تھی ان کی جو جو کیک بیک آنا تھا وہ نہیں مل سکتا تھا اگر فوجی فرڈلائزر وہ پروجیکٹ کر رہی ہوتی اسی طرح سے سندھ پنجاب گورنمنٹ نے سولر کے اوپر ان کو کوئی رسپانس نہیں کیا چیف سیکٹری کو ہیڈ جا کے خود بلے ایف ایف سی کے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا کینلی آپ ہماری ہیڈ کریں تو انہوں نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا اور آف داریکارڈو نے یہ بتایا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کمپنی نے انویسمنٹ کرنی ہے اور اس کو فسیلیٹریٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کسی کمپنی کو فسیلیٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ جو رکاوٹے ہیں اس قسم کی تو اس سے پھر ultimately آپ کو نقصان ہوتا ہے پھر جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں بعد میں پھر روتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھ پہ الزام کیوں لگاتے ہو ہمارے خلاف یہ چائنہ والی کہاں سے آگئی چیزیں جب آپ اس طرح سے رکاوٹے ڈالیں گے اور اس چینی کمپنی کو دنیا کا مہنگا ترین ٹیریف دیا گیا سولر کا قائدازم سولر پاور پارک کے اندر اگزیکٹلی اور اس کا اور نکام ترین پروجیکٹ کہا جا رہا ہے اس کو کیونکہ وہاں پر اس کو سولر پیسل کی اپریٹیو سلاحیت ہے بہت کام ہو جاتی ہے اور پھر ڈسٹ وغیرہ ریت وغیرہ پڑتی ہے تو مزید کام ہو جاتی ہے اس کو ساف رکھنا وہ بھی ایک بڑا دکت ہے یا پھر اس میں بیٹری بینک نہیں ہے اس کے ساتھ وہ دن میں چلتا ہے رات میں وہ نہیں چلتا ہے بیٹری بینک رکھیں گے تو سٹوریج ہوگی تو وہ پھر چلے گی ادروایز وہ ایک بارہ گھنٹے کا کہلیں یا آٹھ گھنٹے کا یا دس گھنٹے کا وہ پروجیکٹ ہے ٹوٹل ٹھیک ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد جب ہم لاٹ کر آئیں گے تو شعبہ سہت کا تذکرہ کریں گے کراچی میں ڈینگی کی وجہ سے ایک اور موت واقع ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوسنا خبر یہ ہے کہ کراچی کے سرکاری اسپتالوں کے اندر ڈینگی سے متعلق ہلاکتیں اور آداد و شمار چھپائے گئے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے پینے کا صاف پانی کتنا ہے اس کا تذکرہ بھی کریں گے راول پرنڈی اسلام آباد والوں کے لیے اچھی خبر ہے لئی ایکسپریس اس کی تعمیر کے پھر سے باتیں ہو رہی ہیں اور پڑوسی ملک بھارت میں بھی سپریم کورٹ کا ایک اور حکم سامنے آیا ہے اس کو لے کر مودی سرکار کے ردعمل کی بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کراچی میں ڈینگی سے ایک اور موت واقع ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوسنا خبر یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے اندر ڈینگی سے متاثرہ افراد اور ڈینگی سے واقع ہونے والی امواد کو لے کر آداد و شمار چھپائے گئے ہیں اور جو مچر ہے جس سے ڈینگی کمرز پھیلتا ہے اس کی افضائش کو بھی نہیں روکا گیا ہے ڈینگی پروگرام مینیجر متعلقہ ڈپارٹمنٹ پہ رابطے کا فکتان ہے ہر کوئی چین کی باسوری بجا رہا ہے عوام ڈینگی سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کوئی سہولیات فراہم کرنے والا نہیں ہے راؤ سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پھر سے میک میں صحت سندھ ہے اور وہی سلسنے ہیں لیکن ڈینگی کا مرض ہے ستم زریفی آداد و شمار چھپا کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہے جو میں ثابت تو وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے اپنی نلائکی کے علاوہ وہ جو بار بار ثابت کرتے ہیں ہر آئے دن کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے نئی چیزیں ہوتی ہیں ابھی تک تو جو پرانے بکھیڑے ہیں ان کو سمیٹنے میں کامیاب نہیں ہو پائے بلکہ ان کو ایڈریس کرنے میں کوئی ایفرٹ نہیں ہمیں نظر آتی کوئی کسی قسم کی صفائی کے حوالے سے ہو تعلیم کے حوالے سے ہو نقل کے حوالے سے ہو ابھی عیداللہ ذہا کے بعد جو وہاں پہ صورتحال ہوئی ہے بارش کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی کوشش نظر نہیں آتی برسات کا موسم شروع ہونے سے پہلے میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ایک اچانک آفت آپ کے سر پہ آگئی ہے سارے دنیا کو پتا ہے پندرہ بیس سال سے ڈینگی کا شور پڑا ہوئے ملک میں اور اس کے بارے میں احتیاطی تطبیر کی جارہی ہیں کوشش کی جارہی ہیں آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپریٹیز بھی موجود ہے سری لنکا نے بہت کامیابی سے اس کو کیا ہے پنجاب میں جب زیادہ ہوا تھا تو انہوں نے ہیلپ بھی کی تھی اس میں آکے تو وہ جو پریکاوشری میز لینے ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے برسات سے پہلے اس سیزن آنے سے پہلے وہ نہیں لیے جاتے یہ موقعے پہ تو بات کرنا دور کی بات ہے سر پہ پڑ جائے پھر کوئی آنکھ کھل جاتی ہے ان کے اس وقت بھی یہ بلکل خاموشی سے بیٹھے تھے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ صورتحال ہو رہی ہے جس طرح یہ بیماری تیزی سے پہل رہی ہے نو سو آٹھ افراد کی فگر ہے لیٹس جو آئی ہے چھے کی ڈیتھ ریپورٹڈ ہے اللہ تعالی مقفرت کرے ہیں ان کی اور سندھ حکومت کو ہدایت دے ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ کوئی اپنے غریب لوگوں کا بھی خیال کر لے اور پھر جیسے آپ نے کہا جب وہ اس کے بارے میں جو ڈینگی پروگرام مینیجر ہیں وہ شاید کوئی افیشنسی بچارے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی بتا دو کیا ہوا ہے ڈینگی کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کوئی ڈیتھ تو نہیں ڈینگی سے تو اس کو بتایا نہیں جاتا کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہاں تک کہ اگر ڈیتھ ڈینگی سے ہو گئی ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کچھ سی اور وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی اگزیکٹ ان کو انفارم نہیں کہا جاتا ان کی جو غریب شکار ہو رہے ہیں ان کی موت سے بھی مزاک کیا جا رہا ہے تو اس قسم کی جب اپروچ آپ کی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا جاتے آپ نہ ڈیٹا کٹھا کرنا جاتے ہیں نہ آزاد و شمار رکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھا جا سکے علاج معالجے کی سلتے کیسے پھر اس کے بعد پہلے انہوں نے سکریننگ کٹس وغیرہ دینی تھی اس حوالے سے وہ بھی بہت بڑا عرصہ باتیں سنتے رہے ہیں پیسے بھی چلے گئے لیکن کوئی چیز اس پر بھی کچھ نہیں ہوا سب سٹینڈرڈ کٹس چائنہ سے منگوائیں کچھ اس کے بعد اس پر مسئلہ بن گیا تو اس قسم کی جب آپ کی اپروچ ہوگی ٹوورڈس سیریس ڈیزیزز خاص طور پر اور لوگ عام لوگ جیسے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو ایکسپوز ہوگا بندہ کوئی ہمیں کمپین بھی نظر نہیں آتی جیسے کپک میں تھوڑا سا بھی ہوا تو انہوں نے شروع کی پنجاب میں تھا کہ پورے بازو والے کپڑے پہنے اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ احتیاط کریں پانی کھڑا نہ ہونے دے کسی جگہ کے اوپر تو وہ اس قسم کی کمپین بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرح سے نظر نہیں آ رہی شاید کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ اشتہار اگر دیں گے اس میں بھی پیسے بچ سکتے ہیں تو وہ دوبارہ شروع ہو جائے سیجیل محمد صاحب کو وزیر اطلاعات بنایا شاید اشتہار بازی تو شروع ہو جائے اس معاملے پر بٹی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا ڈینگی پہ اس سے پہلے سیاست بھی ہوئی ہے اب یہ جو آداد و شمار چھپائے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے میکمہ سہد کی جانب سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو الزام پنجاب یا کے پی کو دیا جا رہا تھا پیپلز بارٹر کی جانب سے یہ انہی کی گلے آ جائے گا فیسر یہ اداد و شمار چھپانے سے اگر آپ کسی جیس کو کسی صورتحال سے بچنا چاہتے ہو ایسا ممکن نہیں ہے اس کے بعد وہاں پر اگر ایک ڈینگی کنٹرول پروگرام کو جو منیجر وہاں پر اگر ایک ادارہ موجود ہے اس کا کوئی ونگ موجود ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ڈینگی کے مرض سے بچاؤ کے لئے اس نے اقدامات کرنے اگر آپ اس کو نہیں بتا رہے وہ جو آپ کے حکومت کا ہی ادارہ ہے کوئی آپ کسی اپوزیشن پارٹی کے تو آپ نے نہیں یہ فگرز بتانے جا رہے اس کو بتائیں گے اٹلیس وہ آپ کو کوئی یا تو کوئی تجویز دے سکے یا عوام کے اندر شعور و اگاہی پھلانے کے لئے کوئی پلین آپ کو دے سکے اور اس کے بعد جو مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پر مچھلوں کی افضائش کی جو سپورٹ ہوتے ہیں وہاں پر شاید وہ کوئی سپریک کروا سکے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں آپ اس کو بتانے کو تکیار نہیں یہ افسوسناک صورتحال ہے جہاں تک علاج معالجے کی بات ہے گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں جو سٹوری کی تھی کہ جنہہ سپتال کے اندر کینسر کے علاج کے لئے جو وہاں پر جو ریبورٹ کے ذریعے جو مہنگترین دنیا کے اندر علاج ہوتا ہے وہی علاج جنہہ سپتال کے اندر کراچیوں کو سندھ کے لوگوں کو میسر ہو سکے گا اسی میار کے مطابق تو وہی بات تھی کہ جہاں پہ اگر آپ تھوڑی سے آپ کو کسی بات کا احساس ہو گیا آپ نے ویل کا اظہار کیا تو آپ نے وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں یہاں پہ صرف یہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ سندھ حکومت توجہ دینے کو تیار نہیں مجھے دوہزار بارہ یاد آ رہا ہے جب پنجاب کے اندر دنگی کے وجہ سے بہت سے معات ہو رہی تھی اور پریشان سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ آفت کہاں سے آن پڑی ہے اس کو کیسے سے نمٹا جائے اس وقت شباز شریف صاحب پیپلس پارٹی کو کرپشن کے معاملے کے اوپر آڑے ہاتھ ہو لیا کرتے تھے تو اس کے جواب میں پاکستان پیپلس پارٹی کے لوگ ان کی قیادت یہ جواب دیا کرتی تھی شباز شبیل صاحب کو کہ آپ اپنے صوبے کے اندر دینگی تو کنٹرول کر نہیں سکتے اور آپ دوسروں کی گورننس کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر آپ اجزامات عائد کرتے ہیں تو اب میرے خیال کے اندر وہی فینومینا بدکسمتی سے وہاں پہ ڈویل پور ہے کراچی کے اندر میرے خیال کے اندر تھوڑا سا ان کو احساس کرنا چاہیے چونکہ جو امیر عمراء ہیں اور وہ تو ان معاملات سے انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ ایسے سے بچاؤ کرنے ہیں انہیں اچھے علاج مالجے کی سہولتیں بھی مجسر آ جاتی یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں غریب کے لیے تو وزیرالہ سندھ کو میرے خیال میں غریبوں کے لیے کچھ سوچنا چاہیے ٹھیک اور پیپلز پارٹی ویسے بھی گردانتی ہے کہ وہ غریبوں کی جماعت ہے اور غریب اس طرح کہیں رول رہے ہیں اور کہیں بیماری کے باعث جان سے ہاتھ دو رہے ہیں خیر اگلی خبر بھی صحت آمد سے متعلق ہے اور پاکستان آبی وسائل کی تحقیقاتی کاؤنسل نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور ہوش شبہ حقائق ہے اس ریپورٹ کے اندر اور بڑے سالوں کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا بتایا جا رہا ہے پانی کے وسائل کو لے کر اور کتنے عرصے بعد یہ ریپورٹ مرتب کی گئی ہے فیصل پاکستان آبی وسائل کی تحقیقاتی کاؤنسل ہر پانچ سال بعد ملک بھر کے اندر سے مختلف جگہوں کے اوپر ڈرنکنگ وارٹر کے وہ نمونے حاصل کرتے ہیں تاکہ چیک کیا جا سکے کہ اس وقت جو لوگوں کو پانی کے پینے کی جو سہولت ہے کیا وہ سہولت ہی ہے یا ان کے لیے وہ بالے جان بن رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہر پانچ سال بعد ریپورٹ تیار کی جاتی ہے تو صبحی اور افاقی حکومت کو سفارشاد بھی ارسال کی جاتی ہے کہ جو آپ نے کلین ڈرنکنگ وارٹر کے پروگرام شروع کر رکھیں ان کے تحت کین علاقوں کے اوپر آپ فوکس کریں کہاں پہ صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ اس رپورٹ کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے ویسے پاکستان جو یہ تحقیقات ابھی وسائل کی تحقیقاتی کونسل ہے یہ گاہے بگائے پانی کے نمونوں کی ٹیسٹنگ کا کام کرتی رہتی ہے لیکن یہ جو پانچ سال کے بعد رپورٹ مرتب کی جاتی ہے اس کا ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے اسی کے تحت اب انہیں نے نئی رپورٹ کمپائل کی ہے اور اس بات کہاں جا رہا کہ آئند ہفتے تک وہ پروپر ریلیز کر دی جائے گی اس پورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ جو مختلف ملک بھر کے اندر سے نمونیں حاصل کیے گئے ستر فیصد عبادی کو آج بھی صاف پینے کا پانی وہ یسر نہیں ہے دوسرے الفاظ کے اندر جو لوگ پانی پی رہے ہیں ان کے لیے وہ بیماریاں پھلانے کا باعث بن رہے ہیں اپنے مختلف پروگرامز کے اندر راو صاحب نے اس معاملے کو بہت زبردست طریقے سے ٹیک اپ کیا کہ ہم اگر غریب شہریوں کو ہم اگر علاج کی سہولت فرام نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ ہم یہ کر دیں کہ انہیں اگر ہم صاف پانی کا پانی فرام کر دیں جو پانی کی وجہ سے بے شمار بیماری جنم لیتی ہیں اگر لوگوں علاج نہیں ملنا تو وہ ان بیماریوں سے چلیں بچ پائیں لیکن وہ نہیں ہو پاتا اب ستر فیصد صورتحال یہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے جو پانچ سال قبل دس سال قبل جو فیڈل گورنمنٹ کو اور پروینشل گورنمنٹ کو جس سے فارشات دی گئی تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے مختلف جونکوں پر لوگوں کو صاف پانی کی پینے کی سہولیات فرام کرنے کے سکیمیں شروع کی دس سالوں کے دوران اس کے اندر صرف دس فیصد بہتری آئی ہے صرف دس فیصد دس سالوں کے دوران اور اس کے بعد میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا فیڈل گورنمنٹ کی جو کہ پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام سے متعلق ہے روہ مالی سال کے اندر فیڈل گورنمنٹ نے کلین ڈرنکنگ وارٹر کے ٹائٹل سے بجٹ کے اندر بارہ ارب پچاس کروڑ پیکی رقم مختص کی ہوئی ہے تین ماہ گزر گئے ہیں اس رقم میں سے پی ایس ڈی پی میں سے ایک پائی بھی ایک روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا تحاق جو کہ کلین ڈرنکنگ وارٹر کے لیے تھا جہاں پر پیسے جاری کیے گئے ہیں جہاں پر ہمارے اپنے سیاسی اگراز و مقاصد تھے جہاں پر ہمیں ہمیں الیکشن جیتنے کی فکر تھی وہاں پر ہم نے ایک دن کے اندر تیس ارب روپے جاری کیے اور وہ رقم مختلف جو ایمین ایس کو اور ایم پی ایس کو آپ نے آگے جاری کرنی ہے مجاب حکومت نے وہاں پر بیٹھ کے ان کے کچھ لوگوں نے وہاں پر تک رقم بانٹنی ہے لیکن اگر کسی کو خیال نہیں ہے تو کلین ڈرنکنگ وارٹر کے لیے جو اپرووڈ رقم ہے اس میں سے کوئی جاری کرنے کو تیار نہیں ہے میرے خیال میں پرائم نیسٹر اور اس کے طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے اور پورے ملک کے اندر جو ہمارے مختلف کلین ڈرنکنگ وارٹر کے سکیم میں ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور تھرڈ پارٹی ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ جو پیسے لگ رہے ہیں وہ ٹھیک دیکھے سے لگ رہے یا نہیں لگ رہے اور دوسری بات جو پاکستان ابھی وسائل کے تھے کہ کانتی کانسل نے اپنے پوائنٹ رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ کے اندر سب سے بطرین صورتحال ہے ڈرنکنگ وارٹر کی اور سندھ حکومت ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے جو ماضی کے اندر ایک مرتبہ انہوں نے درنکی وارٹر کی سہولت شروع کرنے کوشش کی سندھ میں اور تھر کے اندر وہ نکاب ہو چکی ہے بلکل ریورس آسموسس پلانٹس لگایا گیا اور ان کی رکم بھی دو دو بار جاری کی گئے لیکن پھر بھی ابھی تک سندھ کے جو باسی ہیں ان کو پانی پینے کا ساپ نہیں مل رہا ہے راؤس اب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا صحت ہو تعلیم ہو یا پھر سوشل ویل فیر سیکٹر کا کوئی اور سلسلہ ہو بجٹ آناؤنس کر دیا جاتا ہے لکھ بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ جاری نہیں کیا جاتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو یہ بات میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی پول کے بنانے میں یہ سڑک کے بنانے میں اس بجٹ کو منتقل کر دیا گیا ہے آخر وجہ کیا ہے حکومت یہ شعبہ صحت کو لے کر یا سوشل ویل فیر کو لے کر بجٹ کو لگاتی کیوں نہیں ہے میرا خیال ہے جو ان کی عوام کے ووٹوں کا بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں ووٹ کی حرمت کا بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں تو انسانیت کی حرمت کا خیال ان کو بالکل نہیں ہے ووٹ لے کے اس کے بعد اس کی حرمت لے کے بھاگ جاتے ہیں جو ووٹ دینے والا ہے وہ خوار ہوتا رہے اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے عام آدمی ہے ان کے خیال میں یہ اشرافیہ کہ اس کو فرق نہیں پڑتا پانچ سال بعد پھر جا کے اس کو نارے شارے لگائیں گے اس سے ووٹ لے لیں گے یہ انتہائی criminal negligence ہے اور constitution violation ہے کیونکہ جان و مال کا تحفظ آئین state کی responsibility قرار دیتا ہے تو آپ جب یہ صحت کے حوالے سے پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو ایک ہوا اور پانی دو بہت بنیادی ingredient انسانی زندگی سے انسانی زندگی کے حوالے سے اگر وہ آپ پادی صحیح فراہم نہیں کر رہے پانی کی فراہمی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے صاف پانی تو بہت بعد میں آتا ہے پانی کی فراہمی itself اتنا سیریس ایشو بن چکا ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس کے بارے میں پلان نہیں کر دی کوئی چیز نہیں کر رہی صاف پانی کی فراہمی تو ایڈونو بہتی صاحب نے کب فیڈل گورنمنٹ نے اکر رکھے ہیں تو اپنے فیڈل کے پروجیکٹس کے رکھے ہوں گے پروانیشن کے لئے تا ہے الوکیشن ہوگی تو وہ اگر شامل کر لے میرے کہ پچاس سارٹھ ارب تو ضرور رکھے گئے ہوں گے یہ سہت ایامہ کے جو سانیٹیشن اور پانی کی فراہمی یہ بلکل ٹھیک بات ہے میں ذکر کرتا رہے تو بھٹی صاحب نے جیسے پوائنٹ اٹھ گیا ستر فیصد بیماریاں وارٹر بارن ہیں جو دنیا میں ریسرچ کی جاتی ہے پاکستان میں خاص طور پر سیونٹی پرسنٹ ڈیزز ہیں تو آپ اندازہ لگائے اگر پچاس فیصد بیماریوں سے بھی اگر آپ بچا پائیں لوگوں کو کتنا فرق پڑ جائے گا نہ صرف یہ کہ آپ کے بعد ایک صحت مند جنریشن ہوگی بلکہ آپ کی جو کنٹیبیوٹ کرے گی نیشنل بیلڈنگ میں قومی جو ہوتی ہیں چیزیں ان میں وہ زیادہ انرجی کے ساتھ زیادہ صحت کے ساتھ وہ اس کو کنٹیبیوٹ کر سکے گی لیکن یہ فکر نہیں ہے یہ ان کی فکر اور قسم کی ہے ان کے ارادے کچھ اور قسم کی ہوتے ہیں جو آپ کے نظر آتے ہیں پھر انٹی میٹلی آپ کو جا کے پانی کی جتنی سکی میں شروع کی گئی پہلے لگی بعد میں لگی یا ابھی اپریٹیب ہے ان کا حال اتنا برا ہے اسلامباد کو دیکھ لیں فلٹریشن پلانٹ لگے ہو یہاں پہ ان کی کیا صورتحال ہے آپ کسی ایک فلٹریشن پلانٹ کا پانی لے کے اس کو چیک کرا لیں ان کا ٹائم ہے فلٹری چینج ہونے ہوتے ہیں ان کے ٹائم ٹو ٹائم لوگ بچارے فلٹریشن پلانٹ کا پڑھ کے گاڑی کی لینے لگی ہوتی ہیں بھر بھر کے لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو پانی کی سکیمیں باقی شہروں میں وہ برباد ہو چکی ہے ان کا کوئی خیال نہیں کرتا اس طرح سیوری سسٹم آپ کے جہاں لگنے چاہیے تو وہ نہیں لگے اس سے یہ دینگی ملے رہی ہے اس قسم کی چیزیں ویسے ختم ہو جائیں گی اس کے ساتھ صاف پانی فرام کرتے لوگوں کو کم از کم سکھ کا سانس لے راو صاحب نے آئینی ذمہ داری کی طرح توجہ دوائی جس کے اوپر سے وفاقی اور صوبائی حکوم تھے ناکام ہو رہی ہیں اب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک نیا ٹرنڈ شروع رہا ہے راوالپنڈی اور ملتان مجھے دیکھنے کا موقع ملے مختلف جگہوں کے اندر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے فلٹریشن پلانٹ خود لگا کر اپنی مدد آپ کے تحت وہ شہریوں کو بیٹھ کے اپنی گلی ملے کے لوگوں کو پانی فروخت کر رہیں وہ فروخت کر رہیں پانی فروخت کر رہے ہیں پانی فروخت کر رہے ہیں پانی صاحب ٹیکس کس لیے دیتے ہیں سکورٹی میں نے اپنی کرنی ہے بچے میں نے پرائیویٹ سکول پہ پڑھانے ہیں ٹرانسپورٹ میں نے اپنی استعمال کرنی ہے پانی میں نے اپنا خرید کے لینا ہے بجلی آپ نہیں دے رہے ہیں مجھے اس کے لئے یو پی ایس یا جنریٹر استعمال کرنا پڑتا ہے تو آپ کو میں کس لیے دے رہا ہوں یہ سارا کچھ اگر آپ میری جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے بچوں کی تعلیم کا آپ کیا خیال ہی کر سکتے لیکن یہ جو یہ سوال جو آپ راو سب آپ نے اٹھایا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کاش یہ پاکستان کے عوام بھی پوچھ سکیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم شکوے زیادہ کرتے ہیں متعلقہ لوگوں سے سوال نہیں پوچھتے اگلہ مسئلہ بھی پانی سے متعلق ہے لیکن یہ کچھ نکاسی کا نظام ہے سیوریج کا سسٹم ہے جڑوان شہروں کا اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ راول پنڈی کا مشرف دور میں ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی نالا لئی نالا لئی ایکسپریس کے نام سے اور پھر اس کے بعد یہ جو سیاسی چپکلش ہوتی ہے اس کی نظر ہو گیا بٹی صاحب میں چاہوں گا کہ اب اس پر کیا ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یہ بھی بتائیے گا اور تھوڑا سا اس کا پسے منظر بھی بتا دیں حیثل اس کا پسے منظر یہ ہے کہ نالا لئی راول پنڈی کے گنجان آباد علاقے میں سے گزرتا ہے اور اس کے بجے مونسن کی جب بارشیں شروع ہوتی ہیں ایک تو پانی بہت زیادہ وہاں سے گزرتا ہے اس کے بعد مسلسل وہاں پر انکروٹمنٹ ہوئی اس کے بعد اس کی پراپر صفائی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے وہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی نالا لئی سے پھر باہر نکلتا ہے شہری جو آبادی ہیں انہیں متاثر کرتا ہے اس کے بعد غالباً دو ہزار دو کے اندر وہاں پر سلابی کیفت اس قدر ہو گئی تھی کہ بہت سے قیمتیں جانے بھی ضائع ہوئی تھی دو تھاؤزنڈ میں دو تھاؤزنڈ کے اندر دو تھاؤزنڈ میں تباہی پھر گئی تباہی ہوگی تھی اس کے بعد بھی ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جب مونسن کے بارشیں دو تین دن اگر مسلسل بارش ہو جائے اسلامباد اور اوپر کیاکشمنٹ ایریس کے اندر تو نالا پنڈی کے اندر خطرے کی گھنڈیاں بج جاتی ہیں پاک فوٹ کی امدادی تیم میں طلب کر لی جاتی ہیں بہت مشکل کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشرف حکومت کے اندر اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو کس طریقے سے نمٹا جا سکے اس وقت ایک بیس کلوڑ پیکا ایک پروجیکٹ بنایا گیا جس کو لئی ایکسپریس بے کا نام دیا گیا شیخ رشید صاحب کے نام کے اوپر وہ بننا تھا اور اس سے جس طریقے سے اس کو تمیر کرنے کا پلان کیا گیا تھا اور اس کے اندر جو جو غیر قانونی تمیرات ہو چکی تھی وہ ختم ہونی تھی اس سے یہ اٹلیس امکان ضرور ہوتا ہے کہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا اور اس کے ساتھ جو شہری لاکے پانی میں ڈوب جاتے تھے ان کا بچاؤ بھی ہو جانا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ کے اندر پنجاب حکومت نے کہا کہ نہیں یہ منصوبات ہم نہیں بننے دیں گے شیخ رشید صاحب کے نام کے اوپر سیاست چپلش کہیے یا ان کے پاس اگر شاید اس وقت ان کے ذہن میں کوئی بہتر پلان تھا لیکن بعد میں وہ کبھی نظر نہیں آیا اب الٹی بیٹلی انہیں نے ریلائز ہو چکا ہے کہ نا گزیر ہو گیا ہے کہ نالہ لہی کا کوئی نہ کوئی جو سلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور جتنا وہاں پر گنجان آباد علاقہ اس کے مستقل بچاؤں کے لیے کوئی حل ہونا چاہیے نو سال بعد نو سال بعد پنجاب حکومت اب اس بات پر اگری کر گئی ہے کہ اس کے لیے متبادل کوئی نظام ہونا چاہیے فیڈل گورنمنٹ کے ماتح فیڈل فلیڈ کمیشن نے انہوں نے ایک سکیم اپروف کی فیڈل پنجاب حکومت نے اس کے پر رضا مندی ظاہر کیا جس کا بنیادی جو اس کا پلین یہ بنایا گیا ہے کہ نالا لیج جو راول پنڈی شہر کے اندر سے گزرتا ہے اس کو اب متبادل روٹ کے ذریعے اس کو ڈائی ورڈ کیا جائے گا اور اس کا سارا پانی جو پنڈی اسلامباد سے جو کیٹ میڈیلی سے پانی وہاں پہ داخل ہوتا تھا کٹارین سے پہلے ہی اس کو ڈائی ورڈ کر کے سماریور کے اندر اس کو لے جائے جائے گا سولہ عرب روپے کا پروجیکٹ ہے تین سال میں مکمل ہوگا پہلے سال پانچ عرب روپے جاری کیا جائیں گے اور اس کے ساتھ جو اسلامباد کے سیوریج کا پانی جو کہ نائنٹھ ایوی نیو کے ذریعے وہاں پر نالا لہی میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی ڈائی ورڈ کیا جائے گا اسلامباد کا سیوریج کا پانی بھی پھر راول پنڈی کے شہری عبادی سے نہیں گزرے گا اور جو بارش کا پانی ہے اس کو بھی ڈائی ورڈ کر کے سماریور میں اس کو پھینکا جائے گا سولہ عرب روپے اس کی لاغت آئے گی جو منصوبہ ہم کسی وقت میں بیس کروڑ پیسے مکمل کرنے کی پوزیشن میں تھے اس کو پلان کر سکتے تھے اب اس منصوبے کو انہی عداب کو حاصل کرنے کے لیے سولہ عرب روپے ہم خرج کریں گے راو سب بیس کروڑ روپے کا منصوبہ سولہ عرب تک جا پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ سال بھی گزر گئے عوام کو ریلیف بھی نہیں ملا کیا کہیں گے دیکھیں اب یہ مجھے ایک قسم پوزیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ اب عربوں میں چلا گیا منصوبہ اب یہ بن جائے گا کروڑوں میں ہوتا تو شاید یہ نہ بن پاتا کیونکہ جب عربوں میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس میں اچھے خاصی بچت کے چانسز نکل آتے ہیں منصوبے کی فائلوں کو پہیے لگ جاتے ہیں پہیے لگ جاتے ہیں عربوں کے منصوبے بڑی جلدی جلدی کمپلیٹ ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کو آپ کوئی اتنی پروجیٹ نہیں کرتا اب دیکھیں یہ سیاسی مخالفت میں لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا نام شیخ رشید ایکسپریس وے رکھ دیا گیا تھا تو پنجاب حکومت نے دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک کسی کو اس کے نزدیک کہلے کہ پھٹکنے نہیں دیا کہ اس منصوبے کو کچھ دیکھ ہی لے کو اس پہ کچھ کام ہی کر لے آپ شیخ رشید کا نام اٹھا دیتے ہیں یہ عوام کا منصوبہ تھا عوام کو فائدہ ہونا تھا جو اگر اس کو پادی کا فلو ٹھیک ہو جاتا صاف پانی اگر گزرتا پندی کے اندر سے جو جی اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو سارا سنیٹیشن والا سیبریج وغیرہ کا پانی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا باقی جو کسی حد تک صاف پانی ہے وہ شاید اس سائیڈ پہ آئے ظاہر ہے بلوکٹ کرے گے کہیں پہ اس کو کر کے وہاں سے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو یہ کریں گے یہ اب یہ ذہنیت یہ ہے بنیائی طور پہ کہ جو اگر آپ کو ووٹ ایک ہلکے سے نہیں ملے تو ان کو یہ سزا دی جاری ہے کہ آپ کا کوئی کام اپنی ہوگا اور صرف یہ اپروچ یہی رہتی ہے کہ خوشامدیوں کو نوازتے رہو ان کے کام کرتے رہو باقی کسی بندے کی کوئی نہ جرت ہے ان سے پوچھنے کی کہ ہمیں بھی کچھ آر پیسے دے دو ہمارے علاقے میں بھی کچھ ڈیویلمنٹ کرا دو بلکہ یہ ان کاموں پہ ایم این اے ایم پیس کو لگانا نہیں چاہیے اس کے لیے تو علاقہ سے وزارت منصوبہ بندی آپ کی ہے جو پلان کرتی ہے چیزوں کو آبادی کے لحاظ سے ایریا وائز یا پھر لوکل بارڈیز ہوتی ہیں جو ان کو ڈیل کرتی ہیں تو اس طرح اس قسم کی سیاست جو ہے نا یہ اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے آپ اس کو سیاسی دشمنی تھی اس کو ذاتی دشمنی نے تبدیل کر کے آپ اسے ساتھ تک لے گئے کہ اب اس کا وہ نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے سولہ رب لگا کے نہ لے کوئی کہیں اور لے جو راو سب بھی ٹی بی ہاؤسپٹل بھی اس کی ایک اور مثال ہے جو ابھی تک بلڈنگ بنی ہے اربو روپے کی لاغت سے وہ بلڈنگ تیار ہوئی ہے اور اس پر مشینری اور اس کو آگے اب فردر ایکزیکیوٹ نہیں کیا جارا کیونکہ وہ شیخ رشید کا پروجیکٹ تھا خیر اب پڑوسی ملک سے قبر چابل کر لیتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے گاؤ رکشہ کو روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے گاؤ رکشہ ایک تنظیم ہے جو مقدس گائے کی حفاظت کے لیے بنائے گئی ہے لیکن یہ حفاظت سے زیادہ انتشار پھیل آ رہی ہے اور پچھلے دنوں بھی دو مسلمانوں کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہے راؤ سب مودی سرکار کا ویسے تو انتہا پسند رویہ بہت زیادہ ہے تاریخ بھی بھری پڑی ہے گجرات کے واقعات سے لے کے ابھی گائے کا معاملہ ہو لیکن یہ مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کانگرس کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی کیا تمانچہ نہیں ہے مودی سرکار کی پالیسز پہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بلکل سپریم کورٹ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اگر انہوں نے اس کو دیکھا ہے یہ جو مہاتمہ گاندی کے پوتے نے پٹیشن کی تھی تشار گاندی نے اس نے کہا تھا کہ اس معاملے کو لے کے بہت زیادہ منافرت پھیلائی جاری ہے اور لوگوں کا جان سے کھیلا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اور کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں کوئی اس کی بنیاد ہی نہیں تھی جو الزام لگانے والے ذاتی دشمنیاں نکالنے پر لوگ پتر آئے ہیں اور یہ آبیسلی اس سے بہت زیادہ انڈریسٹ وہاں پیدا ہوا ہے لوگوں کا ریکشن آیا مسلم آبادی بہت بڑی ہے وہاں پر پھر دوسری بھی اکلیتیں ہیں ان کو انسیکورٹی جو فیل ہو رہی ہے انٹرنیشنلی بھارت جس قسم کی کاروائی کرنا چاہتا ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ مل کے تو اس میں اس کو بڑا یہ سٹیٹ بیک ہو سکتا ہے ان سارے کاموں سے بات یہ ہے کہ آپ جب اس کی ایکسپورٹ کے لیے جب گائے زبا کرتے ہیں یا اس کا چمڑا استعمال کرتے ہیں جوتے بھی تو پہنتے ہوں گے گائے کے چمڑے کے جوتے بھی پہنتے ہوں گے جیکٹس بھی پہنتے ہوں گے لیدھر جیکٹس بھی تو اس وقت آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ کے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے بلینز آف ڈالرز آپ کمہ رہے ہیں اور بڑا ہے مودی سرکار جب سے آئی ہے ان کی بیف ایکسپورٹ بڑی ہے بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کو کچھ نہیں ہوتا گلی سڑک پہ بچارہ کو غلط فہمی کی بنیاد پہ کسی نے بشک چکن ہی لے کے جا رہا ہو اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جی گائے لے کے جا رہا ہے ابھی بنگلہ دیش کے بارڈر پہ اسی طرح انسیڈنٹ ہوا گائے چڑھا رہے تھے ٹرکوں پہ لے جانے کے لیے اور اس ایریا میں جو ایریا پرٹیولی بنگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے بنگال ان کا صبح اس میں اجازت ہے کرنے کی گائے زبا کرنے کی اجازت ہے وہاں پہ بھی یہ واردات ہوگی نہ قانون کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں سپریم کورٹ آرڈر ضرور کرے گی لیکن مودی سرکار کی دیت ہوگی تو ایمپلیمنٹ ہوگا ورنہ سپریم کورٹ کا آرڈر دھرے کا دھرہ رہ جائے گا بٹی صاحب اسی پہ آپ سے شورٹ لی ون لائن کومنٹ چاہوں گا میرے خیال میں جب سے مودی حکومت قائم ہو اس کے بعد ایسے واقعات میں زیادہ اضافہ ہوا ہے اور یہ صرف اور صرف کچھ نہیں ہے یہ صرف ان کی تنگ نظری اور تنگ دلی ہے اور اس کے ساتھ جسے راوس صاحب نے ایک سپورٹ کی اگزیمپل دی ایک جو ایک سپورٹ کرنے کے اندر بھی اسی وہی ٹرینڈ ہے اس کے بعد پاکستان سمیت مختلف آس پاس کے پروس ممالک کو سمگلنگ بھی بھرپور طریقے سے کی جاتی ہے اپنے ریونیو بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو ایک تنگ نظری ہے مودی سرکار کی اور مودی کا جو اپنا ٹریک ریکارڈ ہے اسی حقیقت انہیں نے گاہ رکشے کے ذریعے سے کانٹینیو رکھا ہوا ہے میرے خیال میں ان کو سپریم کورٹ کا اس سے پہلے کہ ان کا فیصلہ آئے اور انہیں مزید سبکی کا سامنا کرنا پڑے اس سے پہلے ان کی گورنمنٹ کو ایک واضحہ ایک پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ پر امن طریقے سے لوگ اپنی وہاں پر مسلمان بھی زندگی گزار سکے ٹھیک بہت شکریہ سویل اکبال بٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے